دوستو اگر آپ نے اس بی آئی کا نیا ای ٹی ایم کارڈ ایشیو کروایا ہے یا پھر آپ کے پاس بہت پہلے سے ای ٹی ایم کارڈ ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے ای ٹی ایم کارڈ کا پین جن as نہیں کیا تھا اور اب جب آپ ای ٹی ایم مسین میں یا پھر اون لائن ای ٹی ایم کارڈ کا پین جن as قرار کے کوشش کرتے ہیں اور جب سارہ پروسس ہونے کے بعد اگر ایٹی ایم کارڈ کے پین کو جنریٹ کرنے کے لئے جو سارا پروسیس ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ایرر بتاتا ہے یا پھر کارڈ انوائلیڈ بتاتا ہے یا پھر ان آتھورائیڈ بتا دیتا ہے فرنس تو پھر ان سارے پرابلمز کے بعد بھی ہم اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں یا اس پرابلم کا سولیوشن کیا ہے فرنس چلیے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں تو ویڈیو کو بینے اسکپ کے لاش تک ضرور دیکھے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اپنے ایٹی ایم مسین میں جا کے اپنے ایس بی آئی کی ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ سکرین پہ فرنس کارڈ انوائلیڈ بتا دے رہا ہے اور کارڈ کو ان آتھورائیز بتا دے رہا ہے تو اب اس پرابلم کا کیا سولیوسن ہے فرنس شلیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ایسا تب ہوتا ہے جب ہمارا ایٹی ایم کارڈ کا سرویس سوچ آف ہو جاتا ہے کارڈ کے سوچ آف ہونے کا قارن کبھی 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 خود سے بھی لوگ کروا دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی خود بخود کارڈ کا جو سرویس ہے وہ سوچ آف ہو جاتا ہے جس کے قارن ہم نہ اپنے کارڈ کا پین جنریٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کارڈ سے پیسے نکال سکتے ہیں فرنس تو کارڈ کا پن جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے ایٹی ایم کارڈ کا جو سرویس ہے اسے سوچ آن کروانا ہوگا فرنس تو آپ اپنے موبائل سے ہی اپنے ایٹی ایم کارڈ کا جو سرویس ہے اسے سوچ آن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا بس یہ ہے فرنس کہ آپ کو اپنے ریجسٹرڈ موبائل نمبر سے ایک میسیج سینڈ کرنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو اس بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے تو اس بینک میں جو موبائل نمبر آپ نے دیا ہے تو اس موبائل سے آپ کو اس میسیج کو سینڈ کرنا ہے تو آپ کو میسیج کسے کرنا ہے کس نمبر پہ کرنا ہے اور کیا میسیج کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو آپ کو اسکین پہ جو موبائل نمبر دکھ رہے ہیں آپ کو اسی نمبر پہ میسیج سینڈ کرنا ہے نمبر ہے جیرو نائن ٹو ٹو ٹری نائن سکس 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 اس کے بعد آپ کو میسیج میں ٹائپ کرنا ہے اس ڈبلو او این اسپیس ایٹی ایم اسپیس اس کے بعد آپ کے ایٹی ایم کارڈ میں جو نمبر دیا ہوا ہے چودہ یا سولہ ڈیجٹ کا جو نمبر ہے تو اس نمبر کا جو آخری چار ڈیجٹ ہے اس آخری چار ڈیجٹ کو یہاں پہ ٹائپ کر کے اس کے بعد میسیج کو اپنے ریجسٹر موبائل نمبر سے سینڈ کر دینا ہے فرنس میسیج کو سینڈ کرتے ہیں فرنس آپ کے پاس اس طرح کا میسیج آئے گا کہ dear customer your request for switching on ایٹی ایم سرویسز for card نمبر اتنا is processed successfully تو اس طریقے سے آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ فرنس اس کا سرویس دوبارہ سے اون ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین بھی آسانی سے جینریٹ کر سکتے ہیں اور پائسے بھی نکال سکتے ہیں یا پھر جو بھی کام آپ کو کرنا ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں فرنس تو فرنس امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو پلیز ایک لائک ضرور کر دے اور اسی طرح کی نولیجبل ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹیکنیکل سیمرا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلے ویڈیو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی